بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں سلالہ میں مجود ہوں امان سلالہ کے اندر اور آج ہم جا رہے ہیں حضرت فود علیہ السلام رضی اللہ علیہ السلام کے مزار پر اور یہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اتنی بڑی پاک ہستی ہیں اور ان کا مزار تھوڑا دور ہے اور تھوڑا رستہ بھی تھوڑا ڈیفیکل تھا لہٰذا ہم اللہ اللہ کا نام لے کے لئے کلے سفر پر اور کافی ٹائم ہمیں تقریباً لگیا تھا جاتے ہوئے دوسرے مزارات جو تھے وہ پاس تھے تھوڑے یہ ان سے تھوڑا دور ہے جنگل تھا اور بادی بہت کم تھی وہاں پہ اور یہ سارا دیکھ رہے ہیں خلیف ختم ہو چکا ہے بارچیاں کم ہو گئی ہیں تو یہ سارا ریگستان کی طرح یہ پہاڑ بند گئے ہیں سارے میں تو یہ ہریالی ہریالی ہوتی ہے خلیف کے دنوں میں اور ہم جا رہے ہیں اپنے سفر پہ ان کی جہاں ارام ہوا ہے وہاں پہ ہم چارنگ کے وہاں پہ ہم زیارت کریں گے دعا مانگے اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ان کے بارے میں بھی یہ کافی چائی پہ تھے سفر اور طویل تھا ہم راستے میں کیمل تھے نارمل تھا ابھی یہ ہم نکلے تھے چار پانچ بجے کا ٹائم ہے تو تھی دھوکتی یعنی کہ نارمل ہی تھا موسم چار بجے چار بجے نکلے تھے ہوں چار بجے کے بعد نکلے تھے پھر بھی اپنی دھوکتی اوپر پھر بجے موسم تو رہی تھا جیسے جیسے ہم اوپر جائے تھے یعنی یہ اتنی نہیں تھی بس نارمل ہی تھا ہم دھونتے دھونتے آکھے کار کامیاب ہوئے اور پہنچ گئے یہ راستے میں ہمیں ایک جگہ نظر آئی ہم نے یہاں پہ سٹے کیا دیکھا یہ کیا چیز ہے اور یہ ایک مسجد ماں بنایا تھا کچھ ہیاں آرام گا ہوگا اور آکے پر ہم اپنی منزل پہ پہنچے ہم حضرت علیہ السلام کے مزار پہ پہنچے اور یہاں پہ چار طرف جنگل تھا سناٹہ تھا صرف مزار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا سامنے یہ دکھیں بہت دور 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 دہرائیوں میں سب جنگل آئی یہاں پہ اور دوسری سائٹ پہ گہرائی تھی وہاں سے جانور کے واضح آ رہی تھی اور صرف ہم سے اور کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ راشت نہیں تھا کوئی بھی نہیں نہ کوئی انتظامیاں تھا نہ کوئی لوگ تھے ہم اندر کے سلام کیا کافی مٹی پڑی بھی تھی اور یہ باہر سے ہم نے بنایا ہم اندر کافی مٹی تھی کافی دروپ لگتا سفائی نہیں تھی اور ہمیں جادر جاڑی اندر سے سفائی کی سلام بیش کیا دعا مانگی سکتے لیے اپنے لیے گھرگالوں کے لیے بچوں کے لیے امی کے لیے بینڈ بھائیوں سب کے لیے ڈیڈی نے سس بھی دیوئی تھی اس کو پوش کیا ڈیڈی کا سلام دیا ڈیڈی کو مس کیا بہت زیادہ اس کے بعد نیت کی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے آذری دیں گے اور اتنی خوشنس کی بھی محسوس ہوئی کہ ہاں گناہ آگار ہم کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں ان پاک ہست میں بھی زیارت کر سکتا ہوں گی ان کے روزے مبارن ان کی ارامگاہ میں حاضری دے سکتا ہوں گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتنی خوشنصیب اپنے آپ کو تصور کر رہی ہوں کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو سب کو اس ان کی زیارت سے معاہ دے اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے کہ وہ وہاں پہ آئیں وہاں پہ آپ اسلام کریں دعائیں مانگیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبروں میں پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی قوم کے لئے بھیجا کہ نے سیدھے راستے پہ لاؤ مگر وہ لوگ آپ کو جیہ دیتے تھے مذاکراتے تھے آپ کا آپ کا انکار کرتے تھے لہذا اللہ نے پیغمبر اس قوم پہ اللہ نے عذاب ناظر کیا تو یہاں پہ گہرائی بہت زیادہ تھی سیدھ پہ نیچے جانوں کی پرندوں کی بازہ آ رہی تھی اندر اس قدر ہموشی تھی اس قدر ہموشی تھی اندر ایک عجیب سی اندر سے کیفیت تھی اور یہ جو ان کا روزہ مبارک کافی چھوڑائی میں تھا جن کی مظہرات میں ہم گئے ان کی چھوڑائی کام تھی اور لیندھ بھی ان کی ٹھیکی اور چھوڑائی بھی کافی زیادہ تھی ماشاءاللہ سے تو سب کے لئے دعا کی اور آپ لوگ بھی دعا کر لیجے گا ہمارے گناہ کبیرہ ماں کو ہم سے جو قطائیاں ہو گئی ہوں ماں کو یہاں پہ قرآن پاک تصدیت اور جانماس تھی اس کے بعد اگر بطیاں مگارہ پڑی ہوئی تھی لیکن خالی تھے کس مہنے تھا انشاءاللہ دوبارہ حاضری کے لئے جائیں گے تو ہم بھرسے اگر بطیاں مگارہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گئی سب کا سلام دیا جو جو میرے ذہن میں آیا سب کا جنہوں نے مجھے حسوساً بولا تھا کہ ہمارا بھی سلام دعا دیجئے گا چاہو گے تو میں نے سب کے بارے میں بولا اپنی والدہ جو ہے آدھا ان کے بارے میں جو دنیا سے رکھ سرد ہو گئے ان کے بارے میں دعا بھی ان کا سلام دیا اپنے لئے دعا مانگی آپ سب لوگ ہمارے لئے دعا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کریں ہم سب کو سیدھ راستے کو چلنے کی تفید دے ہمیں سبڑ تحمل کا مظہارہ کرنے کی تفید کو فتیمین چیز سبڑ اور اتفاق ہمارے دون کے رشتوں میں اتفاق و محبت پیدا ہو اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو پیدا ہمارے دیال پیدا ہو